بانی پی ٹی آئی انا پرست آدمی ہے ان کے انا کے بھیٹ مل بھی چر جائے تو انہیں پرواہ نہیں پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی کی پریس کانفرنس کا کسی جماعت پر پابندی لگنا بلکل آخری کے مراہل میں ہوتا ہے پیپلز پارٹی کبھی بھی آز ذلفکار کے ساتھ نہیں تھی سعید غنی بولے کہ تیرے کے انصاف کے لوگ کو کوڑے لگے ناپھانسی لگی اس وقت ان مظالم کے خلاف آز ذلفکار تنظیم بنی ہم نے ماضی میں بھی دہشت گردی کے بقالفت کی آج بھی کرتے ہیں ایک انا پرست اور ہٹ درم آدمی ہے اور اس کی انا بدکسپتی سے پاکستان سے بھی اوچھی ہے ہمیشہ ایسے ثابت کرتا ہے کہ اس کی انا کی بیٹ خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان بھی چڑ جائے تو اس کو پرواہ نہیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے کسی بھی اقدام کے شاید ہمارے لیے اس کی حمایت کرنا بڑا مشکل ہوگا جس پہ آپ کہیں کہ کسی پارٹی پر بابندی لگ جائے یہ آخری سٹیجز ہوتی ہیں آخری مرائل ہوتے ہیں اس سے پہلے اور بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی عز الفکار کے ساتھ نہیں جڑی زیاولت کے مظالم کے خلاف کی تنظیم بلکل بنی اور زیاولت کا موازنہ آپ نہ موجودہ حکومت کے ساتھ کر سکتے ہیں نہ کسی حکومت کر سکتے ہیں پھانسیاں لگی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اللہ نہ کرنے لگے نہ پھانسیاں لگی ہیں نہ کوڑے لگے ہیں نہ ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جنرل زیاولت نے کیا تھا